اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو کپیت کرن علی تو فرنڈز آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ ہے دیگی متنجن کی بہت ہی زبردست سی ریسپی آئیں جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں تو اس کے انگریڈنٹس میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ میں نے سارے ڈرائی فروٹس لے لیا ہیں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے چمچم لیا ہیں کھویا میں نے لیا ہے دو سبچاس گرام ٹوٹی فروٹی لی ہے دو تین طرح کے میں نے کلر لیا ہے اورنج فوٹ کلر ہے ریڈ فوٹ کلر ہے اور گرین ہے یہ کلر آپ اپنی مزی سے لے سکتے ہیں دیسی گھی میں نے یہاں ایک کپ بھر کے لیا ہے یہ سارے انگریڈنٹس ہیں ہمارے متنجن بنانے کے ہائیں سٹارٹ کریں دیسی گھی میں نے ایک کپ بھر کے لے لیا ہے اگر دیسی نہ ہو تو آپ نارمل ڈالڈا بھی کر سکتے ہیں لونگ الائچی دو تین عدد میں نے لیا ہے اور میں نے چینی ایک کلو ڈال دی ہے اس کی میجرمنٹ ایسے ہے کہ جتنے چاول ہوں تنی چینی ایک کپ بھر کے ملک لیا ہے میں نے اب میں شوگر ڈیزولف ہونے تک یہ میلٹ ہو جائے اچھی طرح سے اسے چھوڑ دوں گی چاول میں نے ابال لیا تھے سیلرائز میں نے ایٹی پرسنٹ ڈن کر لیا ہے اسے اس میں میں نے بادیان کا پھول ڈال کر اسے ابال لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اپنے کلر بنا لیا ہے دو دو چمچ سب میں میں دودھ ایٹ کر رہی ہوں یہ تین طرح کے میں نے کلر بنایا ہے ہم اپنا متنجن بنائیں گے بڑا پیارا سا خوبصورت سا کلر فل جسے کھانے سے پہلے دیکھنے میں مزا ہے اب میں نے اس میں تین تین سپون رائز ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے کلرڈ ہو جائیں تو ہم بہت پیارا سا لک دیتے ہیں چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے اس میں میں نے اپنے چاول ایٹ کر دیئے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ایک کپ ملک ایٹ کیا تھا تو یہ تھوڑا سا گیلا ہے یہ بھی ایک طرح کی ٹپ ہے تاکہ آپ کے چاول نرم رہے ہیں اگر آپ بلکل سخت کر کے چینی کشیرہ ڈالیں گے تو چاول ایٹ جائیں گے اس میں میں نے دو چمچ لیمن جوس ڈالا ہے بیس منٹ کے لیے سے دم پہ رکھ دیا تھا اب میں نے ان چاولوں کو ایٹ کر دیا ہے اس میں جو میں نے کلر میں بھگو کے رکھے تھے اب ہم ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے کشمش ڈالی ہے میں نے کوکو نٹ خوپرا میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا اس شیپ میں بادام میں نے کٹ لیا تھے بادام ڈالیں ٹوٹی فروٹی تھوڑی سی ایٹ کی ہے اس کے لیے کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے کرش خوپرا ڈالا ہے یہ چمچم ڈالا ہے آپ یہ جتنا چاہیں تو نہ ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو چاندی کے ورگ سے میں نے گانش کیا ہے اسے اور سب سینڈ میں میں اس میں کھویا ایٹ کروں گی کھویا میں نے ایک کلو میں دو سب چاس گرام کھویا لیا تھا ڈرائی فروٹ آکھ ہوئے آپ جتنا چاہیں اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں دیگی متنجن بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے تو فرینڈز اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزہ دار ریسپی ہے ریسپی پسند آئے تو چینل کو لائک اور شیئر کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ